بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملیں گا ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملیں گا اور اگر وہ نہ بھی ملا تو یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دیں گا لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دیں گا آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل وہ ساری خوشیاں واپس لٹا دی جو تم کھو بیٹھے تھے وہ چہرے کی رونک اور مسکراہت جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی وہ تکلیف کا موسم صدا نہیں رہنے دیتا یا تو تمہیں وہ خوشی لٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن آتا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے وہ سکون اور خوشیہ پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے زندگی کی رونقے پھر سے بہال کر دیتا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے سے چکریف کرنے سے پھلے کروے